موسیقی اسلام علیکم خواتین اوزرات روحہ ہفتے کا پہلا اسپحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہے ناجیہ بیک اور عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم نائرین نائرین بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں تشریف رکھیں بیٹھے بیٹھے نائرین شاعر کہتا ہے دنیا مطلب دی او یار دنیا مطلب دنیا مطلب دی او یار جو میں شاعر سن کے ہوں وہ لوار نہیں تھا وہ شاعر فیصلی اس نے شاعر ہی کی ہے مطلب ہوئیت پیار لطیفہ بہت اچھا پڑا ہے جس پہ مجھے یہ لگا ہے کہ دنیا واقعی مطلب کی ہے ایک بیوی جو ہے نا اس کو اس کا خامد کہتا ہے جانوں میں دبائی جا رہا ہوں بیوی آگے سے کہتی ہے کہ جانوں در سے میرے لیے یہ ور یہ رور لانا دبائی کا سونا بہت اچھا ہوتا ہے خامد کہتا ہے اچھا جی پھر تھوڑی دیر بعد خامد کہتا ہے میں سنگاپور جا رہا ہوں بیگم کہتی ہے ادھر سے کاسمیٹ کی جی رور لانا ادھر کا میک آف کا سمان بہت اچھا ہوتا ہے خامد کہتا ہے اچھا جی تھوڑی دیر بعد خامد کہتا ہے بیگم میں پیرس جا رہا ہوں کہتی ہے ادھر سے میرے لیے پرفیوم جی رور لانا پیرس کا پرفیوم بہت اچھا ہوتا ہے اچھا خامد آخر کے کہتا ہے بیغم میں جہانم میں جا رہا ہوں بی بی آگے سے کہتی ہے شکرہ اللہ کا دیا اور سب کچھ ہے بس ادھر اپنا خیال رکھنا اس پہ یہ گانا مجھے یاد آیا یا یار ویسے پانچ نید میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے جتنے سخت طبیعت کے خامد میں یہ کہہ رہا ہوں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ میرے طرح سخت طبیعت کا اگر یہ بندہ ہو سا میرا گارک کار کی بینٹی یاد آگئی ہے بچہرے کو اس لئے ہم سی نکل گئی ہے اگر میری طرح سخت طبیعت کے بندے تو اچھا کسی وقت پاغل ہو جاتا ہے دورہ اس کو پڑتا ہے اگر میری طرح کے سخت طبیعت کے خامد اگر تم پڑتے شو کرنا ہے یار پلیز تو میں تو روئی پھینٹی پڑتی یار یار شو کرنا ہے پلیز یار کرو شو میں نے کون تھا تمہارے اوپر پانی روڑ دی آپ نہیں پلیز یار آپ نہیں بہت اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں تو پائی طبیعت احسی کا بندہ ہوں ورنہ دیکھو نا حالات کس طرف کو جا رہی ہے کہ جب اس نے جہنم کا بیچارے نے کہا ہے تو آگے سے کہہ دیا گیا ہے جی کہ ادھر کھوش رہے نا میرے پاس اور وہ بیچاری کہا گیا تھی کوئلے لے کیا نا آگے سے کہنا چاہیے نا ہاں ہے کہ ہو جیان گلاپا کر دیو جہنم سے جانتا دے دشمن تو اسی قدلی جاؤ یا پہلی بات پہ وہ جب کہہ رہا ہے کہ پیرچ جانا ہے اس وقت کہہ دیتی ہے ختون کہ تسی خیر کرید نہ لاجائے نا خیرے پر بھی ہوں تو ہی تو بھی لاب جان دے یہ ہوتی ہے اصل محبت یہ نہیں ہوتی کہ اوکھے میلے ساتھ چھوڑ جائے یار ویسے پاجنید ہم صرف عورت کو ہی مطلبی پینٹ کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں خامت بھی بڑا مطلبی ہوتا ہے شاید نے خامت دیکھو جائے تمہارا ہے تم کس لیے شکر ہے پریزینٹ کریوں نا خواتین کو خواتین کو جب بیعہ کرے گی اس وقت ریپریزینٹ کرنا خامت کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ خامت کس طرح کا مطلبی ہے تمہارا کیا کہتا ہے تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی تاج محل بنانا چاہتا ہوں اگر ممتاز نہیں مل پھر جب عورت کو مل گئی لب شروع ہو گیا تو کیا کہتا ہے تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی شادی کرنا چاہتا ہوں مگر ممتاز نہیں مانتی جب شادی ہو گیا پھر کیا کہتا ہے تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی تو آج محل بنانا چاہتا ہوں ممتاز نہیں مرتی اس میں تو پھر ٹھیک لٹر بچتے ہیں نا آج محل بنانا چاہتا ہوں لیکن شادی کے بعد پیسے ہی نہیں بچے آج جتنے پیسے بچتے ہیں اس سے تو بندہ ریت میں پیر فسا کی تاج محل بنا سکتا ہے چاہتا جی خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بھارے سمیت آرمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی مگر پاکستان میں اضافہ کر دیا گیا چل چار دن کی جاندنی اور پھر اندیری رہا چار دن خوشیاں چڑی تھی کہ پٹرول کی قیمت نیچے کو گئی ہے ساتھی پھر میرا حلہ کو مت کو یاد آ گیا کہ گلتکار بیٹھے ہیں کیا کرتے ہیں ویسے آپ بھی کیا نام آپ کا عباسی صاحب ہے یہاں پہ وہ دانہ لکھنا تھا آپ نے کٹانہ لکھ دیا دیکھو نا یہ رہا ہے پٹرول کی قیمتیں کٹا کے چار دن بڑی داد کٹھی کی تھی گورنمنٹ اگر تین چار واری جمبلگ ہو آئیں گے تو پیچھے سے بہت آگے نکل جائیں ایسے یہ بھئی ادھر کس لئے آپ بڑھا رہے ہیں یہ ساتھ ہے انڈیا ادھر وہ کیریئے کے کٹائی ہیں کیمتیں پوری عالمی منڈی نے کٹائی ہیں تو ہمارے پٹرول کو کیا ساتھ موبائل کا بیل پڑ رہے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہماری موجودہ ایکانومی کو یا تیل کی عالمی منڈی نے یا آئی ایم ایف کی اتنی سی فنڈی نے ہمیں سپورٹ کیا منڈی اور فنڈی وہ اتنی سی فنڈی نہ ہم نے واپس کرنی ہے نہ ہماری منڈی تیل ہونی ہے یا بھارت میں اگر قیمت کٹ رہی ہے تو اتر سے یہاں تک پٹرول رستے جو کوئی چاہ پاڑی پیندہ آیا ہے یا کوئی بیٹھ کے ادھر رہو کہ گلاس دا سبارہ پی گیا کہ چیز کا گھر چاہو گیا بتائیں بھی تو صحیح یا ہمارے پٹرول کی کوئی گیس کے ساتھ نائٹ پیکج پہ گفتگو ہوتی ہے بہت زیادہ اس کا بیل بیش میں آپ نے ڈال لی حالانکہ سننے میں آ رہا تھا کہ اوگرہ کی ریکمینڈیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی اور قیمتیں وہی رکھی جائیں گی یا یہ اوگرہ گوجرہ کا پراہ ہے چھوٹا چھوٹا نہیں بڑا دوت آتے چکی ہوئی ہے اس اوگرہ نے ساری دنیا میں پٹرول کی قیمتیں نیچے گئی ہیں صرف تلے پاکستان میں بعد گئی ہیں پچھ تو بتاؤ خدا کے واسطے پٹرول میں کوئی چینی ملاک دے رہے ہیں یا سپیشل پٹرول ہے تمہیں فخر ہو لے جائے اس بات پر وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا سپیشل ہے چینی ڈال کے لے تو مہنگا ہوتا ہے یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کوئی پٹرول میں چینی ڈالتے ہیں یا کافی کی پڑیاں بیچے میں بھینکتے ہیں ملٹی پرپس پٹرول ہے پوری دنیا میں کہیں پہ پٹرول چڑھکے آگ لگاتے ہیں اپنے آپ کو یہاں پر لگاتے ہیں اوہو یہ سارا اس کا بھی بیلیز میں ڈال رہی ہے میاں صاحب نے تو کبھی فون نہیں کیا خود ہی قدم بڑھایا ہے سابق صدر آصف علی زرداری اب میاں صاحب کا بیلنس خطف ہو گیا یہ ارداری صاحب بھی بہت کنجوس آدمی لوٹ کٹھے ہی کرتے ہیں خرچ کدرے نہیں کرتے اگر آپ خود بھی کال کار لیتے ہیں تو یہ بتانے والی کونسی بات ہے کتنا کوئی آپ کو بیل لاجن ہے کوئی بات نہیں آپس میں مل بیٹھ کے اگر خود ہی بندہ خرچہ کر کے یار دوست کو خوش کر لے تو جمہوریت تو کیم رہتی ہے کوئی نیٹ پیکج لے لیں کوئی ایف اینڈ ایف پیکج لے لیں فرینڈ اینڈ فیملی پیکج فرینڈ بھی آپ کے ہیں نواز شریف صاحب اور آپ کو چھوٹا بھائی بھی کہتے ہیں فیملی بھی ہو گئی یا چلے میسیج کر دیا کریں کہ جانوں کیسے ہو خود ہی وہ بھی آگے سے کوئی لطیبہ چھوڑیں گے دو تل لطیبوں کے بعد کالی کارتے یار میسیج اب اتنا سستا ہے شیخ موزن اپنا وہ کھل تک صرف میس بیل سے کام چلایا کرتا تھا اب وہ بھی میسیج کر دیتا ہے پہلے آتا تھا نا بیکٹری سے واپس گھر کو تانا آتا تھا بابی کو کتنی روٹیاں پکانا اتنی میس بیل کرتا تھا ہائے ہائے اب میسیج کر دیتا ہے میسیج کرتا ہے لوگ اس کی فیکٹری چال لگی ہے شرط لگا یا شیخ کرتا ہے بڑے بھائی شیخ خاصف صاحب نے کہا ہے یار تو نا شیخ اٹھا دے یا تو یہ اس طرح کرنا ہے دے میسیج جی صحیح بات ہے میسیج سے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یا فیکٹری چال لگی ہے یا یہ شیخ نہیں رہے ایم پی اے کے بیٹے کی تقریب ولیمہ میں پنجاب کے وزیر قانون کی موجودگی میں نہ سے ون ڈش قانون کی خلاف ورزی کی گئی بلکہ تقریب دس بجے کے بعد دیر تک جاری بھی رہی ہائے ہائے ترنا ترنا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی ترنا میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو افیشل یہ ایننونس کر دینا چاہیے کہ نو مور پابندی یہ پابندی ختم ہو گئی ہوئی ہے جو مزاق بن رہا ہے کم از کم اس قیفیت سے تو نکل ہے دیکھنا ہی رب وزیر یہ قانون ہیں ادھر موجود اور ایم پی اے کا ولیمہ اور بانڈش کی بھی خلاف ورزی اور دس بجے کے بعد بھی حالانکہ یہ بھی وقت رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے افسروں کے اور اپنے وییروں کے کرومے شادیوں پر پھون کر کے پوچھتے تھے کہ دس بجے کے بعد انہوں نے تین شادیوں بڑی مشکل سے اس پابندی پر عمل شروع ہوا تھا ہمیں کئی مہینے لگے تھے قوم کو عادی بنانے میں اب عادی بن گئی ہے ایک پابندی قبول کر لی تھی ہم نے اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو گئے تھے لیٹ آیا کرے گی اتنے سور پی یہ جرمانہ ہوا کرے گا اور ہمارے ہاں بنا ہوا قانون برباد ہو گیا ادھر اس طرف کو لوگ چال پڑے اب ادھر تو باجیوں والے ویچارے باتوں ہیں دنی شروع ہو گئے کیوں بھئے ان کو جتنی ویلے ملا کرتی تھی وہ تو لوگ اب جرمانہ دیا کریں گے گنڈے کے چاچے کے پتر نے کہنا کہ پائی جی میں پانی منٹ پانگڑا پالو پانی سور پییا میں نے مہلنہ دینی میں اندر جا کر جرمانہ دے گا پھئی براد بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تو اس نے کہنا یار بہت ہی لیٹ ہو گئے ہوں اتنا جرمانہ برنے سے بہتر ہے میں لینٹر نڈل والوں تو جو پہلے آجیا کریں گے وہ آگے پاندرہ منٹ پہلے ہی کوڑی والوں کو کھا کریں گے پساٹھا پاندرہ سور پییا تھا دیل بان گئے میں سے اندیا ہمیں لیں ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا عزیز صاحب آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی بچپن میں لیکن آپ کو آج ایک انوکی کہانی سناتی ہوں لہ جی اب بڑی پوپی سے نانی کا پارٹ کرنا شروع نانی سے کہانیوں سنا کرتے تھے نانی امہ کی کہانیوں مشہور ہوتی یہ دیکھیں ایک مولی کی اس کے دو بچے تے ایک کا نام تھا ایک کا نام تھا امی جب کبلہ دی دی آدھا تھا کبلہ دی دی آدھا تھا امی ڈکٹر صاحب کے پاس گئیں امی نے بولا جب میں کبلہ دی دی آدھا تھا کبلہ دی دی آدھا تھا ڈکٹر صاحب نے کنام رکھ دو کنام اس میں کہانی کو جڑو تم یہ دیکھو کہ دونوں بچیوں نے کٹھا کیسا یاد کیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ تو نانی یمانگو بھی پیچھے چھوڑ گئی چھوٹی بچی اسی لیے کہتے ہیں بیٹیاں کار کر رہا ہونے کھوتی ہیں ایسا اچھا انہوں نے دونوں نے بالکل سنکرنائز کر کے سنایا ہم دونوں بھی سنکرنائز کرنے کی کوشش کریں بسم اللہ ایک گوڑی تھی اس کے دو بچے تھے ایک کا نام تھا دوسری کا نام تھا ہمی جب وہ بلاتی تھی آتا تھا غلط ہو گیا غلط بھی ہو گیا اور صرف کر رہا ہے باقی شیٹوری کی سنا رہا ہے کہاں کیا اس کا ہے میں جنہ لیوں ہوئے ہوئے میں نے اس پیجر لسم کیا ہے میں نے جیسی سے گراجویشن کیا ہے اور شیٹوری میں پھیل ہو گیا نام تھا دوسری کا نام تھا ہمی جب کو بلاتی تھی آتا تھا کو بلاتی تھی آتا تھا ہمی دامٹر صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا جب میں کو بلاتی ہوں آتا ہے کو بلاتی ہوں آتا ہے دامٹر صاحب نے کہا کہ کا نام رکھ دو کا نام رکھ دو یہ ہے آپ لوگ اگلی تصویر دیکھیں میرا تو مو تک گیا ہے آپ لوگ کو دیکھ دیکھیں مجھے یاد کر کر کے تینشن ہو گئی ہے کوئی بات نہیں بیٹی ماں یہ یاد کر لوں گا بہت شکریہ آپ کا یہ لینجی تصویر دیکھیں بہت اچھے یعنی وہ جو الیکٹرک سیڑیاں ہیں ادھر لین لگی ہوئی جائے اور اُرے جو مینویل سیڑیاں ہیں ادھر وچارے صرف دو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے بیغم نے خامد کو کہا کہ اونتریاں سیڑیاں بھی چڑھا کرو اتنے موٹے ہوتے جا رہے ہو اس پر وہ چرہ ویر وہ اونترہ اس کے ساتھ جا رہا ہے ڈال چاول کی دعوت کھانے کے بعد کشمیریوں کی لائن لگی ہوئی ہے ایک سیڑھی نہیں چڑھی جاتی یعنی در یار ڈال چول کھا گئی تو بندہ ٹپوسیوں مارتا جاتا ہے اور کیا یہ سر کو تیل لگا لیتی ہے نا جب اگلی تصویر اگلی تصویر تصویر نہیں ہے سر ویڈیو دیکھیں یہ لیں آپ نے اپنے بچھوں میں ایسا جھولا بھی نہیں لیا ہوگا جیسا بلکہ ہم سب میں کسی نے بھی نہیں لیا ہوگا یہ تو غلیل بن گئی ہے وہی بات ہوئی نا وہ دیکھو یا اے اہلا پھار ہائے 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 جتنے تواتر کے ساتھ بھابی تمہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بازار بیچتی ہیں نا تم بھی اسی طرح کی گوگل ایل گھر میں رکھ لو بہت اچھے اور تم پھر یہ ٹریکٹر والی ڈیوٹی دے دیں میں کیوں یہ نیک کام بھابی خود کریں گی بہت اچھے تاکہ وہ یہ آدھا دور کھچکے لے جائے ادھر سے چھٹوں تو ارلی مارگیٹ کی بجائے پرلی مارگیٹ ہی جا کے دیکھیں بھلکے بھابی یہ بھی کر سکتی ہے کہ جہاں سے تم نے پکڑا ہوں وہاں سے کاٹ بھی دیں یعنی ہر گلت کام مجھ پہ ڈالنا ہے تم نے چیخیں اس کی وچاری کی نکل گئی ہیں جو رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی یا گریچو ہیں یا بہت 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 بیوکوفوں والی گیمیں کھیلتے ہیں اتنی تنی اوچھی چڑکا اوپر سے چھلانگیں لگا دیتے ہیں پیروں کو رسیاں جی جی عزیزہ بنجی جمپنگ جی جی بنجی جمپنگ اتر کے بچے تو بچارے بنجی جمپنگ ہی کرتے ہیں بنجی بچار کے اوچھل گود کے تو باس ستھل لے چال یہ تذبیر دیکھیں کیا کیا بہت 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 یعنی اس کی سونڈ میں ہوا بار کے تک بارہ بنا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ بندہ پھوک مار رہا ہے اگر آتی نے پہلے پھوک مار دی پھر بہت اثر بندہ جا کے ٹالی پہ ڈگے گا وہ بنجی جمپنگ کرتا بھی نہیں ہاں جاتے جاتے ایک تصویر اور یہ نہیں ہائے 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 قسمت کے حال بتانے والا خود سو رہا ہے اس وچہرینے کسی دوسرے کی قسمت کیا جگانی ہے جو آپ ہی سویا ہوا ہے یہ جو بھی بندہ آتا ہے نا اس کا ہاتھ دیکھ کے کہتا ہے کہ تیری قسمت کامی کا مجھ سے زیادہ اچھی ہے میں گھر میں گھر اور لوگ دیکھو کتنے ساتھی ہیں وہ پھر ان جیسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں اگر بیکھنا بابا جی میری دکان کدھو چلے گی یار اللہ سے کہو دکان چال پڑے گی تیری بابی وچہرینوں کی پتہ انہوں تو آپ نہیں اندر آئی لازمین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقت پاہ بارے ساتھ رہیے گا یار پا جنید یہ محمد علی نیکو کا رہا ہے اس اس پی کی برخواستگی نے تو سارے پاکستان کی پلس کو ہلا کے رکھ دیا دیکھو نا یارہ وہ جو برخواست کیا گیا ہے افسر اس وجہ سے پورے ملک کی پلس میکمہ پلس کے سر پہ تلوار لٹک گئی ہے کہ منہ یا نہ منہ کیا کریں کدھر جائیں بڑا سیاپازہ پڑ گیا ہے پہلے کونسا پولیس کے سر پہ ہار لٹک رہے تھے پہلے بھی تلواریں ترہ ترہ گی لٹک رہی تھیں ایک اور تلوار کا اضافہ ہو گیا یار مگر یہ برخواست کر دیا جائے ایک افسر کو میرا خیال ہے کہ یہ نون لیگ کی وجہ سے تو کئی بندوں نے ان کے حمیت میں آکے کئیوں نے انکار کیا ہے پیپلز بارٹی کی حکومت کا حکم ماننے سے نون لیگ کے حکومت میں میرا خیال جو سب سے ابھی تک غلط سب سے غلط پریسیڈنٹ سیٹ کی جا رہی ہے نا وہ یہ محمد علی نیکوکارہ کی برخواستگی ہے سب سے غلط یقین کر اور اس معاملے پر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی رائے دینے سے پہلے جس برنے سے بات کر رہا ہے اس سے یہ درخواست کرے کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں یا آپ نون لیگ کے ہم آئیتی ہیں اپنی جو سیاسی بابستگی ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل سے بھی اور دماغ سے بھی خورج کے سائیڈ پہ رکھ دے پھر وہ فیصلہ کرے کہ ایسے نازک موقع پہ پولیس کو پولیس کے افسران کو کیا کرنا چاہیے اب نیکوکارہ کی غلطی یہ ہے کہ پولیس نے ہماری حکومت نے اس پولیس آفیسر کو اس ایس پی آپریشن محمد علی نیکوکارہ کو برخواست کر دیا ہے نوکری سے لائن آذر نے کیا برخواست کر دیا ہے کہ آپ نے جو عمران خان اور تاہیر القادری صاحب کا دھرنا تھا اس پر آپ نے پولیس پورس یوز کیوں نہیں کی تھی یا آپ نے تحریری حکم نامہ کیوں مانگا تھا اپنے ہائی اپ سے اب یہ بات یار عجیب و غریب بھی ہے مطلب اس پر کیسے بات کی جائے کہ یار یہی اسی معاملے پر جیسے تم نے کہا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے اور مطلب جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے سٹینڈرز مختلف ہوتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے سٹینڈرز بھی اکثر مختلف ہو جاتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے یار جب پیپلز پارٹی کی ایک امت تھی وفاق میں اور سبائی امت نولی کی تھی تو ایک دو افسر بیوروکریٹ بھی اور پولس افسر نے بھی وفاق کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا وفاق نے ان کو طلب کیا مارچ کے دوران ہوا تھا لانگ مارچ کے دوران لانگ مارچ میں تو یہ ہوا تھا نا آج ارشاد عارب صاحب نے اپنے کالم میں بھی دو تین افسروں کا لکھا پھر ایک سپائی نے بیلٹ اتار کہتا ہے نواز شریف صاحب اس وقت نواز شریف صاحب نے بڑی زبردست بات کہی تھی نواز شریف صاحب نے وہ بیلٹ پولیس کانسٹیبل کو واپس کی اس کا ماتھا چوما اور اس کو بہت زیادہ شاباش دی لیکن ساتھ یہ کہا تھا کہ تم پولیس میں رہو اور پولیس کے جو اپنے افسران کے غیر قانونی اور غیر آئینی اتداماتیں ان کو رزسٹ کرو پولیس میں رہ کے اسطیفہ نہ دو تمہیں یاد ہے نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا تو آپ کے اس وقت سٹینڈرز اور تھے آجا اور ہو گئے اور اس طرف دونوں طرف سے تلائیں دی جا سکتے ہیں برخواست چوری نصار صاحب نے کیا ہے یہ بات یہ ہے میرا خیال ہے اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے بھی اس وقت کے حالات کو بھی دیکھنا ہوگا جب پولیس افسران پر دونوں طرف سے بے پناہ دباؤ موجود تھا حکومت نے آج کی حکومت نے تو جو کیا سو کیا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کا رویہ بھی اور ان کا ذاتی رویہ بھی کوئی بہت زیادہ قابل استائش نہیں تھا بہت برا تھا نام لے لے کے تڑییاں لگاتے ہیں اب ایک طرف کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا تمہارے مو توڑ دوں گا بکہ ہماروں گا نام لے لے کے حالانکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ حکومت وقت کے ملازم ہے ریاست کے ملازم نہیں ہے حکومت کے ملازم ہے تو آپ حکومتی اہلکاروں کے نام لے لیں آپ حکومتی وزیروں کے نام لیں جب براہ راست ان افسران کے نام لیں گے تو افسران کے لیے تو پھر لا مالا ایک طرف پہاڑ دوسری طرف کھائی وہ کیا فیصلہ کریں گے پرسنل یہ بھی ہوتے رہے ہیں اچھا میرا خیال ہے کہ جب یہ دونوں طرف سے اس طرح کہ اب مطلب دلائل کے امبار لگائے جا رہے ہیں اس معاملے پہ حکومت تو بارال ایک فریق بن گئی نا اس میں میری یہ درخواست ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیر کریں یہ حالات پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں موجودہ بھی حالات میں ایک ایسے پولیس افسر کے لیے یا پولیس افسران کے لیے جب مطلب یہ سانے موڈل ٹون پیش آ چکا ہے اور نیکو کارا کو جس بندے نے ریپلیس کیا اب دیکھو کہ پولیس افسر کس طرح آنکھیں بند کر کے وہ حکومتی وزیروں کے یا اپنے ہائی اپس کے احکامات پر عمل کرے یا تحریری حکم نامہ کیوں نہ طلب کرے جب اس کے بھوری بعد تمہیں یاد ہے وہ دبنگ کان اس پی اس ایس پی آپریشن اور کتنی زبردست اس نے بات کی تھی اس نے کوئی پی ٹی آئی کوئی نون لی کسی کی بات نہیں مانی تھی اس نے اصول کی بات کی تھی کہ جو مجھے قانون کہے گا جو مجھے دستور کہے گا میں وہی کروں گا کل سے اور اگلے دن اس کو سڑک پہ لٹا کہ مظاہرین نے اس کے سر پہ ڈنڈے مارے تھے اس کا ہیلمٹ وہ پڑا تھا مار مار کے اس کی بری آلت کر دی تھی تو پولیس جو آج ہماری حکومت جو چاہتی ہے کہ جناب پولیس کا موریل اور ہمارا حکم کیوں نہیں مانا اس بات پہ سیخپا نظر آ رہی ہے تو پھر حکومت سے یہ سوال کرنا بنتا ہے نا لوگوں کا اور پولیس افسران کا کہ سارے مارڈل ٹاؤن ہوتا ہے تو آپ پولیس افسران کو بلی چڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب دبنگ اس پی کو اسمت اللہ جنیجو صاحب کو جب مار پڑتی ہے اس کے بعد آپ ہر معاملے میں سی سی ٹی وی کی کوریج لے آتے ہیں پی ٹی وی پہ حملہ آور بھی آپ پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو سانے یو انہ آباد ہے اس میں بھی آپ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کن ایون موب نے موب کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو جن بندوں نے جن مظاہرین نے اس بچارے ایس ایس پی آپریشن کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیا تھا آپ نے کتنے بندے پکڑے کتنے بندے ہیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں وہ مار مار کے اسے ایس ایس پی کیا ہے سینئر سپریڈنٹ پولیس نہیں سجا سپریڈنٹ پولیس کر لیتے ہیں مجھے بہت اکسوس ہوئے ہیں ہاں ہاں اس بچارے کا کچھ بھی نہیں موجود ہے ان حالات میں کس طرح پولیس آفیشلز جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اور پھر بیڑا گرک کیسے ہو رہا ہے پا جنیت اوپر سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آ کے اس کو بحال کر دے گے وہ خدا کے باستے یار اس کو کیوں سیاسی رنگ دے رہے ہیں آپ سارے چنگے پلے لیڈر ہیں قوم پوری آپ کے پچھے لگی ہوئی ہے نواز شریف صاحب عمران خان صاحب آپ کے لوگ آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اب بچوں والے بیان یار زادی کو ملے کی لیڈر ہے سیاسی اس کو بنا کے تو اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں گا کہ حکومت بھی ایک فریق بن گئی ہوئی ہے اور معاملہ کسی حد تک سیاسی ہو گیا ہوئے اس کو سیاست کے طلاب سے نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نوٹس لے اور آئندہ کے لیے بھی یہ آلات تو پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اب بھی ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے پولیس آفیشلز کے لیے یہ جو ایک ہے اب اس کی بات اگر نیکو کارا کی بات سنی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب میں نے تو وضاحت طلب کی تھی اور اپنی ایک پیشہ ورانہ رائے دی تھی کہ ہم بجائے ایک لٹھی چارج کریں ہم اس موب کو انگیج کرتے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈیلیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ میری پروفیشنل اپینین ہے کہ ان کا موقف ہے اور پھر اس کا کیس بنا کے اپنے سارے ذاتی افسران بٹھا آگے کمیٹی اس کا فیصلہ کروا تو سپریم کورٹ میرا خل نوٹس لے کے آئندہ کے لیے ایک بار اپنا فیصلہ سنائے اس معاملے کو اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا سپریم کورٹ آف پاکستان اور قوم کو بھی بتائے اور قوم کو شیئر کرے سمجھ آجائے کیا پروسیجر کیا ہونا ہے ہم نے کرنا کیا ہے آئندہ کے بعد ایڈر سپورٹ کیسے ڈسی این کرنا ہے اور بعد میں یار آپ ذمہ داری تو لیتا کوئی نہیں بات میں بعد میں کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی اس واقعے کا ذمہ دار نہیں بنتا تو بعد میں پولیس افسران کو کس طرح پروانی کا بکرا بنا دیتے ہیں بلکل بندے مار دو بندے مار دو پیار سے کہہ دیتے ہیں بس یہ تھوڑے سے بندے یار یہ ہٹا دو راستے سے یار کیسے ہٹا دو بتاؤ نہ ذمہ داری لو اس بات اس وقت تو اللہ معاف کرے وہ جس طرح کی بڑھ گیاں مار رہی تھی پیتی آئی اور دوسری طرح حکومت کا عالم یہ تھا حکومت کا عالم یہ تھا کہ بلکل یوں لگتا تھا کہ اگلے دو تین گھنٹے کے بعد اس ملک کے وزیراعظم نواز شریف صاحب نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا یہ لگ رہا تھا نا نہیں اس طرح زیادتی بلکل نہیں ہوڑی چاہیے اور سپریم کورٹ کا جو تم کہہ رہے ہو نا بہت اچھی بات تم نے کی ہے سپریم کورٹ کو فوری طور پر اس کا نوٹس لے کہ اس کیس کو خود ضرور ایک دفعہ چیک کرنا چاہیے چونکہ سپریم کورٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی کیس انہوں نے اس بندے کو اس مدعی کو اس ملزم کو تھرو تو پولیس کیا آپ نے پاس بلانا ہے یا پکڑوانا ہے یا اپنی حکم کا عمل جو ہے وہ تو پولیس نے کرنا ہے پولیس جیسا محکمہ اگر اس کا مرال ملزم کے میک میں کے اوپر تو اس ملک میں لائن آڈر جو پہلے ہی نہیں ہے جو ٹوٹا پہ جا ساہ لے رہا وہ بھی گتم ہو جائے اور یہ کہ پولیس اب سران سے اب اس بات کی توقع رکھیں کہ وہ ہمارے لائل ہو جائیں گے یہ ہو نہیں سکتا اس کا مطلب ہے جب آپ یہ توقع کسی کے ساتھ بابستہ کر لیتے کہ یہ ہمارے لائل ہیں تو پھر وہ آپ کے لائل نہیں ہوتے وہ آپ سے پہلوں کے بھی لائل رہتے ہیں آپ سے بات والوں کے بھی اتنے ہی لائل ہوتے ہیں پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں پھر وہ کلمیں پڑھتے ہیں یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے وہ آپ کے لائل نہیں ہوتے ہیں یہ تر سے لانگمار چلتا ہے تو اتر وعید ہے اس پی اگر گجناہ والا میں اس کو روکنے پر انکار کرتا ہے تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اس لئے ہے چونکہ اس وقت وہ آپ کے ساتھ ہے اگر بیلٹ اتارتا ہے کوئی سپائی وہ بہت اچھا ہے چونکہ اس نے آپ کے لئے اتاری یہ تو نہیں بات اس وقت اگر پیپلز پارٹی کی یا مشرف کی اقومت ہے کسی دوسرے کی اقومت ہے تو پھر ملازم کو تو پھر ان کا بھی لائل ہونا چاہیے کیوں انہوں نے انکار کیا ان کی بات سننے سے اور آپ کی اگر نہیں سنی تو آپ نے برخواست کر دیا لنگہ وہ کلپ رہا بچارہ سارے پاکستان کے ہر جگہ پہ اور ہر جگہ جہاں بھی اگر نون لیگ نے اپنی یہ غلطی ریکٹی فائے نہ کی میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں تو پھر جس طرح نواز شریف صاحب ماضی کے اپنے بہت سارے اقدامات پر بعد میں پشتاوے کا اظہار کرتے رہے یہ ایک معاملہ بھی ان کے لئے بہت بڑا پشتاوہ بن جائے میں نے تو جو پڑا اخبار میں یہی ہے کہ چوری نسار صاحب نے برخواست کیا میرا خیال ہے نواز شریف صاحب دوسرے یہ یمن والے واقعے میں اور دوسرے تیسرے کئی معاملات میں پھسے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اسے ایک دفعہ پھر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پولیس کو بالکل مار نہیں دینا چاہیے اس کا جو کانفیننس تھوڑا بہتا ہے وہ بھی ختم نہیں کر دینا چاہیے ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرپشن کے خلاف سائیکل مارچ کا اعلان کرنے کے بعد آج پہلی بار کسی پروگرام میں تشریف لہ رہے ہیں رکنے قومی اسیمبلی محترم جناب جمشید دستی آیا دستی چاہیے 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 آیا دستی چلو بس کرو نا آجا ویدھر انہوں نے بول دیا اسلام علیکم جی وآلیکم السلام بڑی مہربانی ہے آپ اسلام علیکم ہم تو پاکستان کے لئے یہی سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے یا پاکستان میں سے کرپشن ختم کرنے کے لئے ہم نے یہ لاؤنگ مارچ کیا تھا تو آپ نے جب بلایا تو میں نے کہا پہلے آؤ ادھر سے ہو آتی ہے یہ جنیت صاحب نے بلایا ان کی بڑی مہربانی ہے سر بڑے پھول پھینکی اس میں برد بھی کسی نے دے ماری اچھا چاہیے یہ آپ کے دوست ہیں نہیں دوست نہیں ہے یہ سائیکلوں کی دکان ہے اس کی تو سائیکلیں کراہ پر لیئے نا تو اسی سے لیئے تو یہ کہتا تھا کہ میں دو گھنٹے کے بعد کراہ لیتا ہوں میں دو گھنٹے سے زیادہ دیتا نہیں ہوں سائیکل تو میں نے کہا تم پھر ساتھ ہی آجو جب دو گھنٹے ہوں گے تمہیں میں بھی دیتیا کروں گا پر کیسی بات ہے کہ جتنا کراہ ہم آنے گا ہر دو گھنٹے کے بعد یہ پھر کڑا کر لیتا ہے سائیکلوں کو تو اس کو کراہ دیتا ہے پھر یہ آگے جانے گا اور دستی صاحب کی قوارٹی دیکھیں کہ جتنا کراہ سائیکلوں کا بن گیا ہے جناب اتنے کی تو نہیں آ جاتی ہیں آئیے بات میں پتا چلا سائیکلوں نے آکے اس نے جب اساب کیا تو میں نے اسے جب بتایا کہ ابھی تو میں نے اسلام آباد جانا ہے لاہور کے بعد اسلام آباد لاہور والوں نے استقبال کرنا تھا چونکہ اس لیے یہ ادھر کھڑے ہوئے تو میں نے کہا ابھی تو اسلام آباد جانا ہے تو کہتا ہے اتنا کراہ بننا تھا تو نئی سائیکلوں ہی لے لیتے ہیں میں نے کہا یہ تو تم ملتان ادھر مزفر کڑ بھی بتاتے اب سائیبال پہنچ گئے ہیں تو پھر آنگے نہیں جاتے تو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کیسے سائیکل بہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جنید دستی صاحب بات یہ ہے اوپے بکوف آدمی جمشید دستی میں ہوں تو جنید سلیم جنید صاحب بات یہ ہے کہ دستی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ لاہور میں فلم دھیرانی لگی ہوئی ہے چل سائیکلوں پہ وہ دیکھنے چلتے ہیں اللہ علیہ وسلم دیا نا اس کو آر ہی ترہ آسات میں تو دو گھنٹے سے زیادہ سائیکل نہیں دیتا ابھی تو جب دفر کڑ سے چلے ہیں سائیکلوں کے اوپر تو دیر اتنی لگ گئی لاہور پہنچتے پہنچتے وہ دھیرانی مارانی بن گئی ہوئی تھے سین میں گیا کے پہنچے ہیں اس کے بورڈ مت لے ہوئے تھے اوپر مارا نہیں رکھا ہوا تھا پھر اتر سے ہم ہم استقبال کیا نا لوگوں نے کوئی دو ڈھائی بند تو پھول پھینکے ہمارے اوپر انہوں نے کہا بھئی یہ جمشید دستی واحد آدمی ہے پاکستان کا جو کرپشن کے خلاف اتنا دھرلے کے ساتھ نکلا ہے وہ اصل میں پھول جناب ان کے بک نہیں رہتے اس لئے انہوں نے پھینک دی دستی صاحب یہ سائیکل مارچ کا ہی خیال آپ کو کیوں آیا یہ اس نے ہی مجھے مشورہ دیا ہے یہ اس نے کہا تھا کہ سائیکل مارچ کرو دستی یہ غریب کا نشان ہے غریب آدمی جو ہے وہ سائیکل پہ گھومتا ہے جب تم سائیکل مارچ کرو گے تو غریبوں کی نمائند گی ہوگی یہ تو جب میں نے اس کو ساتھ آٹھ دفعہ کرایا دیا تو مجھے سمجھ آئیے کہ اس نے سائیکل کا مشورہ کیوں دیا یہ مشورہ دینے والے جو ہوتے ہیں یہ جلسے جلوس اور گورمنٹ کو بھی جو مشورے دیتے ہیں ان کے اپنے فائدے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن دستی صاحب سائیکل کا فائدہ بھی تو ہے نہ اس میں پیٹرول لگتا ہے نہ سی این جی لگتی ہے نہ یہ پینچر ہوتی کیونکہ لہور میں نہیں سڑکے بنی ہیں تو یہ بہتری سوائی ہے دستی صاحب کیسا ہے لوگوں کی طرف سے رسپونس کیسا ملا تھا بڑا اچھا رسپونس ہے آپ یقین کریں جنیت صاحب ہر چوق میں لوگوں نے ہمیں سائیکلیں گفٹ کی ہیں سائیکلیں گفٹ کی ہیں ہاں جی کئی لوگ سائیکلوں پہ چڑھ کے ساتھ ہمارے ملے ہیں جلوس کے ساتھ اور ہمیں سائیکل گفٹ کر کے چلے گئے ہیں اچھا یہ پانچے لوگوں نے سائیکل گفٹ کی ہے تو میں نے سوچا یار یہ کرولا مارچ کر لیتا ہے اچھا ایسے بڑی بات ہے دستی صاحب کہ آپ رکنے قومی ایزمبلی ہو کے بھی تو سائیکل میں سفر کر رہے ہیں اچھا سائیکل پہ ہی رہے ہیں یا بیچ میں کئی رات کے وقت آپ کے ساتھ جو ٹرک چل رہے ہیں اس پہ بھی سوار ہو جاتے گا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب مزدور آدمی ہے خود مزدور ہے مزدوروں کے لیڈر ہیں مزدوروں کے نمائندے ہیں ہم خود مزدور ہیں تو سائیکل چلانا ہمارے لی تو مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے میں خود سائیکل چلا کے آئے ہوں یہ حکومت والوں نے ہمارے پیچھے کیمرہ بھی لگایا ہوا تھا کیمرہ چلتا ہے جس نے ہماری فلم بھی بنائی ہے مزدور گھر سے یہاں تک لاہور تک میں خود سائیکل چلا کے آئے ہوں آپ نہیں یقین تو آپ وہ فلم ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں لیکن جب وہ کیمرہ میں سو جاتا تھا تو پھر ٹرک کی زنجیر پکڑ لیتا ہے یہ کہ کہہ رہا ہے ہاں وہ اصل میں جب کیمرہ میں سو جاتا تھا تو وہ ٹرک کا ڈرائیور بھی بیچارے کو نید آ جاتی ہے وہ بھی انسان ہے تو وہ بھی سو جاتا تھا تو پھر میں ٹرک کی سنگلی پکڑ کے ٹرک بھی ساتھ کھینچ کے لائے لیکن جنید صاحب کمال کی بات آپ یہ دیکھیں میں اور دستی صاحب مظفر گھر سے دو لوگ چلے ہیں یہاں تک دھائی تین سو لوگ کٹے ہو گئے شو سپورٹرز تھے آپ کے نہیں نہیں وہ تو پیچھے لگے ہیں راستے میں لوگ وہ یہ دیکھنے کے لیے پیچھے سارے لگے ہیں کہ دیکھوئے ڈگ دیکھتے ہیں مگر یقین کریں جنید صاحب ہمارے اوپر پھول گرے ہیں اولے گرے ہیں پیسے گرے ہیں مگر ہم نہیں گرے حالانکہ جہاں پہ پیسہ گرتا ہے وہاں پہ سیاستدان گر جاتا ہے مگر ہم چونکہ سیاستدان ہی نہیں ہیں ہم تو خادم ہیں نہ کریں غریبوں کے نہ کریں تو پیسے اٹھائے نہیں آپ نے نہیں میں نے نہیں اٹھا وہ ساتھ میں جو تھا یہ اٹھا لیتا ہے چونکہ اس کو پریکٹس ہے اس کی ٹانگیں چھوٹی ہیں یہ سائیکل گدی کے اوپر بیٹھ کے تو چلاتے ہی نہیں یہ سائیکل کی ہمیشہ کینچی چلاتے ہیں یہ کینچی چلاتے ہیں اس کو پریکٹس ہے یہ تو آنکھ سے بھی نوٹ اٹھا لیتا ہے ناظرین یہاں میں لیں ایک چھوٹا سا بکپا بارے ساتھ میں گئے اچھا درستیزہ تین دن کے سفر کے بعد آپ لاہور پہنچے ہیں تو اس دوران کھانا بھی نہیں ہے کہاں سے سائیکل پہی دیکھیں جنید صاحب ہم کو بہتر کینٹے سائیکل چلانے کا مظاہرہ تو نہیں نہ کر رہے ہیں جو سائیکل کے اوپر ہی کھانا بھی نہ بھی ہم تو مارچ کے لیے آئے تو ہم نے جب اللہ کے فضل سے وہاں سے چلے ہیں مظفرگر سے تو ہمارا سارا بندوبست تھا میرا ایک دوست ہے شیر شاہ میں بس چلاتا ہے انہیس سال ہو گئے ہیں وہ بس چلاتا ہے تو اس کے پاس لائسنس نہیں تھا تو اس نے مجھے دو تین دفعہ کہا کہ یار دستی خدا کے لیے مجھے یہ ڈائیونگ لائسنس تو بنوا دوں میں نے کہا تو میں بنوا دوں گا تو جب اس کو پتا چلا کہ ہم مارچ کے لیے نکل رہے ہیں تو اس نے فون کیا خوش کرنے کے لیے کہتا کھانا میری طرف کھانا ہے شیر شاہ رکھ کے کھانا میری طرف سے کھا کے جانا ہے تو اب شیر شاہ تک آتے آتے بندے زیادہ ہو گئے تھے اس کو پتا نہیں کسی نے بتا دیا کہ وہ تو بہت زیادہ بند ہے دستی اکیلہ تو نہیں ہے تو وہ جب میں نے اس کو فون کیا ہے شیر شاہ میں گھس کے تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا نوٹ ریسپونڈنگ ایڈ دا مومنٹ تو میں نے پھر اس مومنٹ پر تھوڑا کڑا ہو کے تو سوچا کہ کرنا کیا چاہیے تو جب اللہ تعالی کی طرف آپ کا دیان ہوتا ہے میں نے کہا اللہ دینے والا ہے جو اللہ پاک غریبوں کو دیتا ہے وہ مجھے بھی دے گا میں بھی یہ غریب آدمی ہوں جب آپ اللہ کی طرف دیان کرتے ہیں تو اللہ پھر کھانا دے دیتا ہے ایک دم ساتھ ہی اس نے کہا کہ یار دستی گھبراتے کیوں ہیں شیر شاہ سرکار کے دربار پہ چلتی ہیں وہاں سے کھا لیں وہاں سے ہم دونوں نے پھر کھانا کھایا بس پھر ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت تو ہر پچیس تیس میل کے بعد ہے ایک نہ ایک بزرگ لیٹا ہوا ہے تو جہاں پہ ان بزرگوں نے اسلام بہت پھیلایا وہاں پہ انہوں نے خلق خدا کے لیے دال چاول بھی بہت پھیلایا تو اللہ کے فضل سے جب شیر شاہ سرکار سے پیٹ بھر کے نکلے ہیں تو ملتان تک تو بھوک کا پتہ ہی نہیں چلا ملتان آپ کو پتہ ہے وہ تو ہے ہی بزرگوں کا شہر وہاں سے کھانا کھانے نکلے ہیں بس اللہ کے فضل سے لاہور آتے ہوئے ہر بیس پچیس میل کے بعد کسی نہ کسی بزرگ نہیں کھانا کھلا دی جب لاہور پہنچے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ دستی دیکھو یہ بزرگوں کا کیسا فیض جاری ہے کہ کئی غریب ہمارے جیسے کھانا کھا رہے ہیں اور ہر جگہ پہ کئی نہ کئی سے یہ مل جاتے ہیں اور آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اس نے کہا جس طرح یہ لکھا ہوتا ہے نا ہر تھوڑی دیر کے بعد قیاموں تو آم پچیس کلومیٹر دور اگلا قیاموں تو آم اتنے کلومیٹر دوں گی کہتا جب تم حکومت میں آوگے نا وزیر اعظم بنوگے تو سڑکوں کے اوپر لکھوانا کہ اگلا قیاموں دربار اتنے کلومیٹر میں نے کہا یار واقعی یہ غریبوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آگے کوئی نہ کوئی بزرگ گیا کھلانے کی تو اس لیے کھاتے پیتے ہی در آئیں اللہ کے فضل سے اب اسلام آباد جا کے رہنا ہے ہٹنا نہیں ہے پیچھے نہیں جانا اچھا دستی صاحب یہ سائیکل پر اسلام آباد جانے کی وجہ کیا ہے سائیکل کا چین نے اڈلوایا تھا اس کی رننگ پوری کر رہے ہیں جنید بھئی یہ آپ نے مزاق والی بات کی ہے آپ کو نہیں پتا کس لیے ہم سائیکل مارچ کر رہے ہیں یار اب تو پورے پاکستان کے چینل دکھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ کس لیے جمشید دستی نکلا ہوا ہے اب تو سی این این بی 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 سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں بی 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 سی بی بی سی میں اس میں بی بی ڈال رہا اچھا بی بی سی تک بتایا ہے کہ جمشید دستی کس لیے مارچ کر رہے ہیں اور سائیکل مارچ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دھیان پڑے ساری دنیا کا یہ پاکستان میں جتنی دیر تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم ایسے کرتے رہے ہیں ہم صرف اسلام آباد اس لیے جا رہے ہیں سائیکل مارچ لے کے کہ وہاں پہ ہم احتجاج کریں گے مطالبہ پیش کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ہاؤس کے اندر سوال اٹھایا جائے قانون بنایا جائے کرپشن کے خلاف سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو کسی کی جرت نہ ہو دوبارہ کرپشن کرنے کی کرپشن کی سزا اس طرح کی ہونی چاہیے کہ انسان سارے سیدھی ہو جائے یہ دستیزہ کرپشن کے عظام تو آپ پر بھی ہے ہاں یہ سوال اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے یہ سوال کیا چونکہ جب میں لاور اترا تھا تو بہت سارے چہرے جو تھے ان پر یہی ایکسپریشن تھے کہ جمشید دستی چلے جو کہا رہا ہے آپ کو اس کا مطلب سمجھ آگیا تھا ہاں ہاں اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ تو کدھر تو اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں دیکھو کرپشن جو ہے نا جی اگر میں نے کی ہے تو میرے خلاف بھی کوئی جلوس نکال لیں میں حکومت کے خلاف نکال رہا ہوں نا جلوس اب اپنے خلاف بھی خود میں تو جلوس نہیں نکال لیں میں نے حکومت کے خلاف جلوس نکال لیں میرے خلاف بھی کوئی نکال لیں آپ کا مطالبہ کیا ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پاکستان میں کوئی بھی اگر کرپشن کرتا ہے تو اس کو ہینڈ کیا جائے ہاں اچھا ہینڈ کر دیا جائے بیلکل ہینڈ کر دیا جائے تو الزام تو آپ پر بھی ہے ہاں اگر میرے پر کرپشن کا الزام ثابت ہوتا ہے تو مجھے ہینگ کر دیا جائے یعنی اگر الزام ثابت ہو جائے تو آپ فانسی لگنے کے لئے تیار ہیں نہیں نہیں ہینگ کر دیا جائے تو وہ فانسی ہوتا ہے نا ہینگ ہونا ہینگ ہینگ کا مطلب فانسی ہوتا ہے یہ ہینگ لگے نا بھٹکڑی نہیں ہوتا نہیں سر فانسی ہوتا ہے یہ ایڈوکیٹ چٹھا تو کہہ رہا تھا یہ مطالبہ کرنا آپ ہی کو کہا ہے میں تو رانہ عظیم صاحب نے جو لاہور میں جشنے بھارا لگایا وہ دیکھنے آیا ہوں یہ واقعی ہے ہین کا مطلب پانسی ہوتا ہے مجھے اجازت دیں پھر میں درہا نکل جاؤں جلدی جلدی سورے سورے واپسی کے لئے جاؤں گا دن دن میں درباروں کا لندر کھلا ہوتا ہے شام کے وقت بند ہو جاتا ہے بڑی مہربانی ہے آپ کی تظیم یہ تھا آج کا اسپیال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ